لگتا تو ایسی ہے یاد رہے کہ جب عمران خان وزیر آزم بننا چاہتے تھے جب وہ کنٹینر کیو پر کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا کہ یہاں جہاں جہاں کرپشن ہے میں اس کو جڑوں سے اکھاڑوں گا اور بندہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کو عدالت میں میں لے جاؤں گا وہاں ان کی سزا ہونے تک میں سکھ کا سانس نہیں لوں گا اور بہت لوگوں نے اس بات کو مانا اس کو اس پر تالیاں پیٹیں لیکن اب لگتا ہے کہ جب ان کو طاقت ان کے ہاتھوں میں آ گئی جب یہ وزیر آزم بنے تو وہ ساری باتیں بھول گئے تو دیکھیں جب تاریخ بنوری کو نکالا گیا بطور چیئرمن ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے تو انہوں نے تین وجوہات بتلائیں اور یہ تینوں کا تعلق ہے کرپشن کے ساتھ جو سب سے بڑی وجہ انہوں نے بتائی وہ یہ کہ فنڈنگ ایچ ایسی کرتا ہے مختلف یونیورسٹیوں کی اور مختلف ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی تو تین ایسے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں جو ڈاکٹر عطاور رحمان سے منسلک ہیں اور انہوں نے شروع بھی کیے اور اس کے لیے بے تہاشا فنڈنگ دی جاتی اب چونکہ ان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ فنڈز ایلوکیٹ کرے وہ مہیا کرے اس ادارے کو کہ اس سے کوئی پروگرس ریپورٹ لی جائے تاکہ یہ جان سکے کہ ادھر کیا کچھ ہوا ہے اور اس کے حساب سے اس کی فنڈنگ کی ضروریات تیہ ہو سکتی ہے تو وہ یہ صرف ان تین انسٹیوٹس کے لیے نہیں انہوں نے تمام انسٹیوٹس انسٹیوٹس تمام یونیورسٹیوں کو ایک پرو فارما بھیجا کہا کہ جب تک آپ یہ نہیں پور کرتے تو آپ کی جو فنڈنگ ریکویسٹ ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا یہ دیکھ کر ڈاکٹر عطاور رحمان آگ بگولہ ہو گئے وہ گئے عمران خان کے پاس کہا کہ میرا انسٹیوٹ اتنا زبردست ہے کہ آہ دنیا اس کی تعریف کرتی کہ نوبل پرائز وینرز آ کر یہاں تعلیہ پیٹتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایچ ایسی کا چیئرمن مجھ سے پوچھے کہ تم نے کیا کیا ہے آپ کے انسٹیوٹس نے کیا کیا میں نہیں دوں گا تو عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ان کے دفتر سے فروم دی آفیس آف دی پرائم مینسٹر ایک خط جاری ہوا اور اس کی اس کے ٹائٹل میں لکھا ہو ہے ایگزیمشن فور تھری انسٹیوٹس رن بائی یا اسوسییٹیڈ ویڈ ڈاکٹر عطاور رحمان ہاں یہ خط جو ہے کسی ٹی وی چینل پر بھی دکھایا گیا اگرچہ یہ ایک سرکاری خط ہے لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ٹی وی اینکر ٹی وی چینل جو ہے کس طرح سے یہ سارے ڈاکیمنٹس حاصل کرتے ہیں بہرحال تو اس پر واضح طور پر لکھا جاتا ہے کہ آپ عطا ورحمان سے نہیں پوچھیں گے ارے بھائی کیوں یہ ایک ایسا شخص ہے جس کی اوپر لوگوں نے بار بار سینکڑوں بار کرپشن کی انگلی اٹھائی ہے اور جو میرا ایکسپیرنس ان کے ساتھ رہا ہے اور جو کہ بہت لمبا ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ definitely this man is corrupt میرے پاس اس کا مو بولتا ثبوت ہے وہ ثبوت جو میں عدالت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں اور بے شک وہ جو بھی کرنا چاہیں مجھے لے جائیں کوٹ میں defamation کے لیے اس کے لیے اس کے لیے لیے اس کا میکم ہے موسیقی